موسیقی ہیرو اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا which I adore I admire وہ ہیرو جس کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اس ہیرو کا نام ہے اقبال مسیح اقبال مسیح ناظرین 1983 میں شیخ حبرہ کے نوائی علاقے مرید کے میں پیدا ہوئے تھے اور اقبال کے والد نے ان کے بڑے بھائی کی شادی کے لیے کسی صاحب سے کرز لے رکھا تھا اور چند سو روپے کا کرز تھا وہ کرز جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ غریب آدمی ایک دوہ کرزہ لے لے تو پھستا ہی جاتا ہے وہ کرز واپس نہیں ہو سکا اور اقبال کو بچپن میں ہی ایک کارپٹ کی فیکٹری کے اندر کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا چھ سال تک اقبال دن رات کام کرتے رہے وہاں پر چوبیس گھنٹے میں سے بارہ بارہ پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرنا فائنلی اقبال مسیح نے حمد کی اور ایک دن وہ بھاگ نکلے اس فیکٹری سے پولیس نے پکڑ لیا اور پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا کر واپس اسی فیکٹری میں چھوڑ آئے اور ان کو فوس کیا گیا کہ بھجانا آپ نے دوبارہ یہی چائلڈ لیبر اور یہی کام کرنا ہے خیر اقبال کمیٹیڈ آدمی تھے اقبال دوبارہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور ایونچلی وہ نائنٹین نائنٹی میں وہاں سے بھاگنے میں دیکھ لیجے نائنٹین نائنٹی میں کتنی عمر ہوگی سات سال سات آٹھ سال کے عمر کے اندر اقبال وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جب وہاں سے بھاگے تو اس کے بعد انہوں نے ایک ان کا رابطہ ہو گیا چائلڈ لیبر کے خلاف ایک آرگنیزیشن تھی وہ کام کر رہی تھی ان کا رابطہ ہو گیا اس آرگنیزیشن سے اور اس کے بعد اقبال نشاندہی کرتے گئے اور چھڑواتے گئے اس طرح اقبال کچھ ہی دنوں کے اندر کچھ ہی مہینوں کے اندر ہزاروں بچے تھے جو چائلڈ لیبر کر رہے تھے ان کو چھڑوانے میں کامیاب ہو گئے اقبال مسیر ناظرین دس سال کی عمر میں بچوں کی آزادی کی پہلی باقاعدہ تحریک کی بنیاد رکھی اقبال ایک لیڈر بن چکے تھے اور دس سال کی عمر میں انہوں نے سرمایہ داروں کی فیکٹویوں اور بھٹو سے ہزاروں بچوں کو اقبال نے آزاد کروایا اور عمر دس سال تھی بھی آزار ٹائم دنیا کو خبر ہوئی تو اقبال جو گیارہ سال کی عمر میں بھی چار فٹ سے کم کت کے تھے پوری دنیا میں ان کی دھوپ مچ چکی تھی امریکہ میں سکولوں کے طالب علموں نے اپنے جیب خرد سے ایک فنڈ قائم کیا جو آج بھی پاکستان میں بچوں کے بیس سکول چلا رہا ہے اگرچہ وہ اپنی ہم عمر بچوں سے بہت چھوٹے دکھائی دیتے تھے اقبال لیکن ان کا عظم آپ کے میرے ہم بہت سارے لوگوں کو ملا بھی لیں تو ان کا عظم ہم سے بہت بڑا تھا اس ننے ہیرو کو نائنٹین نائنٹی فائیو میں مرڈر کر دیا گیا گولیوں سے بھون کر رکھ دیا گیا نائنٹین نائنٹی فائیو سے اقبال امریکہ سے واپس اپنے گاؤں رکھ بولی پہنچے تو سولہ اپریل کو انیس سو پچانوے کو ان کو سائیکل چلاتے ہوئے نام معلوم افراد نے فائرنگ کر کے مرڈر کر دیا تھا اقبال کا کیس ویسے کا تیسہ ہے آج تک کوئی پیش رف نہیں ہو سکی کوئی پتہ نہیں کہ اقبال مسیح جیسے ہیرو کو کس نے مرڈر کیا غالباً اقبال مجھے آج بھی لگتا ہے اور جب بھی میں دیکھتا ہوں بچوں کو چائر لیبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے آج بھی لگتا ہے کہ اگر اقبال مسیح زندہ ہوتے تو شاید پاکستان چائر لیبر جیسی لانت سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں بہت مددگار ہوتے اقبال گیا ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں تو کم از کم سکسٹی سیونٹی پرسنٹ اقبال اس لانت سے پاکستان اور پاکستان کے بچوں کا چھوٹے بچوں کا چائر لیبر سے ہماری جان چھڑوا چکے ہوتے ہیں بہرحال اقبال ہمارے ہیرو ہیں میں تو جب بھی چائر لیبر کی بات آتی ہے تو فرس پرسن رو کراسز مائی مائن از اقبال مسیح واپس آتے ہیں سٹوڈیو میں اور آج سٹوڈیو میں میرے مہمان ہیں ہمارے جس طرح میں نے کہا نائنٹی نائن پرسنٹ جو پاپلیشن ہماری پاکستان کی مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ہم سب کے سب مزارے ہیں ہم سب کے سب جو ہیں لیبرر ہیں ہم سب کے سب مزدور ہیں اور صرف پاکستان میں جو اہل اقتدار ہیں جو پوائنٹ زیرو زیرو سمتنگ ہے وہی لوگ حکومت کر رہے ہیں باقی سب کے سب مزدور ہیں اس ملک کے اندر اور اسی طرح ایک نعرہ ہمارے دوست ہیں ہمارے سینئر ہیں وہ نیچے ایک نعرہ سنا رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح کا نعرہ ہونا چاہیے محر عبدالستار کی کیمپین کا مضاہمت کا استعارہ محر عبدالستار ہمارا آپ سمجھ گئے ہوں گے محر عبدالستار صاحب جو جنب کی فیم جن کو بوم ملا ان کے سٹانس کے اوپر ان کے سب کے اوپر کہ جب انہوں نے بہت مقدر حلقوں کے خلاف اپنی زمینیں بچانے کے لیے اپنے خاندانوں کی اپنے دوستوں کی اپنے ہمسائیوں کی روزگار بچانے کے لیے مزارہ تحریک اس میں سٹانس لیا تھا اور پھر وہ انٹرنیشنل تحریک اس کو انٹرنیشنل کبری جتک ملی محر ستار صاحب میرے صاحب سٹوڈیو ہے موجود ہے محر صاحب السلام علیکم جی کیسے مزاج آپ کے خیریت سے محر صاحب کی تانویل نہیں لگتا میں سارے 99% عبادی پاکستان یہ سارے مزدور ہاں سی لیبرر ہاں اور 0.1% کچھ لوگ نے صرف اکمران 110% کسی سارے ہی جنہیں لگے ہیں جتنے جتنے لگے ہیں مزدور ہاں چلو پہلا سوال جناب لکھے ہیں جناظرین یہ آج ہمارے پینل پروڈیوسر جو ہیں ہمارے جو کانٹن پروڈیوسر ہیں راز صاحب ان کے کچھ پیسٹنز بہت اچھے تھے وہاں سے شوکہ سٹارٹ کرتے ہیں میرے صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح کی آپ نے تحریک کی بنیاد رکھی مزارہ تحریک جتنی اس کو ہائپ میں لی جتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے گئے آپ کو سیاست کے لیے کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جی پہلے تو میں اظہار اس شیر سے کروں گا ہم سے وفا کے بارے میں جو چاہے پوچھ لو لیکن وفا کی کیا ہے سزا یہ نہ پوچھنا ہم نے وہ وٹنس کی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وفا کی سزا کیا ہوتی ہے سچ پوچھنا بھی تم کو سکھا دیں گے ہم مگر سچ بولنے کی کیا ہے سزا یہ نہ پوچھنا تو یہ ایک کربناک سٹوری ہے اور مزدوروں کی بات کرنا ان کے حق کے لیے لڑنا یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں اگر آپ کا عظم پختہ ہو اور آپ کے ارادے نیک ہوں اور آپ خود بھی متاثر ہوں اور آپ متاثرین کی قیادت اس حظم کے ساتھ کریں کہ نہ خود بکیں گے نہ اپنے لوگوں کو بیچیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے بالکل ہے تو میں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں جس کو لوگوں نے دعائیں دی اور جس کی حفاظت اللہ پاکی ذات نے کی اور وہ مراحل جو تھے جن سے میں گزرا ہوں وہ ان اشار کے ساتھ ہی اس کا اضار ضروری سمجھتا ہوں گزری ہے مجھ پر جو وہ میں ہی جانتا ہوں دنیا لطف لے گئی میرے واقعہ سے تو وہ حالات جو ہیں وہ ان سے گزرنے کے بعد یہ تو ضرور فیل ہوا کہ اس ملک میں حق مانگنا بہت بڑا جرم ہے میں سمجھتا تھا کہ اس ملک میں حق تلفی کرنے والا جو ہے اس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے لیکن جب میں خود ذاتی طور پر اس تجربے سے گزرا ہوں تو پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ حق مانگنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کی پداشت میں پھر آپ کو صحبتیں جلوں کی صحبتیں بھی پرداشت کرنا پڑیں گی اور وہ بھی کی اور آپ کو اپنے مفادات جو ہیں ان کی قربانی بھی دینی پڑے گی اور وہ بھی دی اور الحمدللہ کسی بھی سٹیج پر کبھی یہ نہیں فیل ہوا کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں اور لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے جو نظریہ اپنایا وہ لوگوں کی فلاو بیبود کے لیے اپنایا ان کو خوشالی کے رستے پر گامزن کرنے کے لیے اپنایا اور ان کو ایک تسلس سے ازادی دلانے کے لیے وہ نظریہ اپنایا تو جب آپ نظریہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پہلے آپ نے اپنا نقصان کرنا ہے اور پھر آپ نے کسی کے فائدے کا سوچنا ہے بلکل ٹھیک تو الحمدللہ کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ میں کتنا نقصان اٹھا چکا ہوں اور لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچ چکا ہے میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ ازاز ہے کہ میں لوگوں کی جو خوشحالی کا وسیلہ اللہ پاک نے مجھے بنایا ہے اور آج ہزاروں خاندان جو پنجاب کے مختلف مزارہ طریقہ بھی کرنٹ سٹیٹس کے زمینے بچ گی پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے والے مزارین اور مزدور جو ہیں وہ آج قدر بہتر جو ہے وہ سٹیٹس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی یہ جو معاشی استحکام ہے اس کا اللہ پاک نے مجھے وسیلہ بنایا اور یہ میرے لیے ازاز ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ بڑی دعائیں آپ کے ساتھ تو ان کی دعائیں جو ہیں وہ میرا توفز کرتی ہیں تو اس حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ ایک خید مزدور کا بیٹا انہی میں سے کھڑا اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہے اور ان کی حق تلفی پر سراپہ احتجاج ہو اور پھر ان کے حقوق جو ہے ان کے حصول کے لیے تئیس سال پر محیط جو ہے وہ جدوجہد کرے اور اس جدوجہد کے دران جتنے بھی مراحل آئے وہ بکنے کے موقع آئے تو وہ بھنگ ہوائے تو اسے کیا کیا آفر ہوا بکنے کے لیے کیا کیا آفر ہوا تارا ہے کہ اپنے سٹانس سے پیچھے اٹھ جو جو بیانیاں بنا کے جہاں پہ کھڑے وہ جس پوائنٹ سے پیچھے اٹھ جو کوئی آفرت ہوئی ہوں گی دیکھیں وہ اب ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں کرتا انہوں نے پھر ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں جو بیچ میں پڑھ جاتے ہیں جو بیچ میں پڑھ کے وہ مشیر بن کر جو نا وہ پھر سمجھاتے بھی ہیں اور پھر لالچ بھی دیتے ہیں تو الحمدللہ ان کے لالچ جو تھے وہ کبھی بھی انہوں نے میری سوچ وہ بدلنے کا باعث نہیں بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ بزار کا دستور کیسے تجھے سمجھائیں بک گیا جو وہ خریدار نہیں ہو سکتا تو لوگوں کی محبتوں کا خریدار رہنے کے لیے آپ کو بکنے سے گریز کرنا پڑے گا اور کیا اور آج لکھوں لوگ جو ہے میں ان کی محبتوں کا دعوے دار بھی ہوں آپ کو تو نایشتر کے ساتھ نایشتر میڈیا نے پہلے بھی بہت کور کیا تھا نا محمد حنیف صاحب نے آپ کے بارے بارے لکھا بلکہ دوبارہ انہوں نے لکھا اس پہ آ کے وہ تو آپ کے ایریا کے بھی ہیں میں نے کولم پڑھا تو مجھے آئیڈیا وہ اکاڑا شہر سے بلونگ کرتے ہیں اس لیے ان کو زمینی حقائقہ بہت خوبی اندازہ تھا اور اس تناظر میں پھر انہوں نے جو وہاں سے ابزورب کیا اس کو انہوں نے برپور انداز میں لکھا تو میرے لیے یہ بھی عزاز ہے کہ انہوں نے مجھے وہاں کے لوگوں کا نجات دہندہ قرار دیا یہ بہت بڑا عزاز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو یہ عزاز جو انہوں کا برقرار رہے گا انہوں نے ایک اور جملہ انڈ میں لکھا اس کولم کے کہ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے چھوٹا سا میر عبدالستار بننے کی کوشش کریں اب یہ جملے کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے اور وہ کہانی پھر کسی دن ڈسکس کریں گے اچھا میرے صاحب واپس دیکھیں جی میں اس پہ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں ایک خیت مزدور کا بیٹا ہوں اب میں نے ایک مقصود خطے پہ جو مزارین مزدور تھے ان کے حقوق کے لیے جو ہے وہ میں نے جدوجہد کی اور قربانیاں دیں اور اب جو ملکی سطح پر جو سیاسی تحریک چل رہی ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کو جاتا ہے جو ملکی صدہ کا بیانیاں ہیں اس کے موجد بھی وہی ہیں اور اس کا کریڈٹ بھی ان کی ذات کو جاتا ہے تو یہی سٹرگل ہم نے بھی تیئی سال سے جاری رکھی ہوئی اور ان کے بیانیاں سے متاثر ہو کے ہم نے پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم جائن کیا ہے کہ اس سیاسی تحریک میں شامل ہو کے ہم بھی اس ملک کے لوگوں کے لیے خنمات سر انجام دیں آپ تو کامیاب ہو گئے وہ زمینے بچ گئی تھی عمران خان صاحب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا تا بریک اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا تا بریک مہربد السطح پی پی وان ایٹ سکس ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار لیکن ان کا تارف بہت چھوٹا ہو جائے گا اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ پی پی وان ایٹ سکس ہے امیدوار ہیں تحریک انصاف کے ان کا تارف مزارہ تحریک ہے ان کا تارف میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کی آواز بننا ہے اور اس آواز کے اوپر ڈٹ جانا ہے اور وہ تارف بہت بڑا ہے ایک چھوٹی تھی بریک میرے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین آپ کا اور میرا عالمی دن مزدوروں کا عالمی دن اور میرے عبدالسطح آج سٹوڈیوز میں میرے مہمان ہیں مہر صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں گفتگو کو لے کے جب دوزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر آپ نے الیکشن لڑا اس کے بعد نظر بند ہو گئے اور سارے وہ کرائسز کا ٹائم آیا اس سارے ٹائم کے اندر پیپلز پارٹی کے آپ کے ساتھ کھڑی رہی تھی دیکھیں میں تو اسیر تھا اور اس دورانے اسیری ان کی طرف سے مورل سپورٹ تھی اخباری بیانات کی صورت میں اور وہ تمام لوگ جو اس ایشو کی نویت کو جانتے تھے وہ سیاسی پارٹیوں کے تھے یا وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں تھیں وہ سب نے جو ہے اس زیادتی پہ وہ سراپہ احتجاج ہوئے ہیں اور سب نے سپورٹ کیا اور اس میں پیپلز پارٹی کے کیا آج بھی پیپلز پارٹی کے جو تمام لیڈران بھی ٹویٹ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے لیڈران بھی شامل ہیں کھڑے رہے ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے مجھے مورلی سپورٹ کیا صرف مورلی یا اس کے ساتھ لیگل ایڈ بھی ملتی رہی نہیں اس سے زیادہ نہیں مورل سپورٹ ملتی رہی میرا یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ تحریک انصاف میں آگئے ہیں اب اس جماعت میں آگئے ہیں جس کی جنگ بہت بڑی ہے موجودہ آلات میں تو جنگ بہت بڑی ہے کل کھلوتے رہو گے اگر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اس سیاسی تحریک میں اگر کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ کریں گے آپ سے بہتر اس سوال کا کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا کہ کوئی سپیسیفک حلقوں کے خلاف جب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کس حد تک قیمت چکانی پڑتی ہے دیو تنک کہ عمران خان صاحب قیمت چکانے کے موڈ میں ہیں یا مضبوط ہیں کہ کھڑے رہیں گے وہ قیمت چکا تو چکے ہیں قیمت تو چکا چکے ہیں کہ اقتدار جو ہے اس کی قربانی دی اور اس کے بعد پھر جان لیوا حملے میں بال بال بچیں تو اپنے سیاسی مالی تمام مفادات جو ہیں انہوں نے ان کی قربانی تو دے چکے ہیں اور اب جان دینے سے بھی دریگ نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک نظریہ پہ عمل پیرا ہیں تو پھر آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی پھر آپ نے جن لوگوں کے لیے وہ نظریہ اپنایا ہوتا ہے پھر آپ کو ان لوگوں کی فکر ہوتی تو جب آپ کو لوگوں کی فکر ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا مزدوروں کا دن ہے آج کا عمران خان صاحب کے ویجن میں عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر مجھے مزدور بڑے کم نظر آتے ہیں مثالیں بہت کم مثالیں ہیں گنے چنے لوگ ہیں جو نظر آتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کر اوپر ایلیویٹ ہوئے میں کیسے کل کو یہ مزدور کی بات کریں گے کیسے آپ کے لیے بہتری کی بات کریں گے خان صاحب دیکھیں جی یہ عالمی سطح پہ یہ دن منایا جاتا ہے اور ان مزدور رہنماوں کو اور ان مزدور کارکنان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے مزدوروں کے حق کے لیے آواز بلند کی اور نتیجہ تاں ان کو اپنی جانوں کے نظرانے دینے پڑے تو پوری دنیا ان مزدوروں کو ان مزدور لیڈروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اس دن کی مناسبت سے تو آج پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے بھی جو ریلی منعقد کی گئی تو اس میں بھی یہ یکم مئی کا دن جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا گیا ہے اور مزدوروں کے اور کسانوں کے حقوق کی بات ہے تو میرا خیال جو وزشتہ ساڑھے تین سال کا جو حکومتی دور گزرا ہے عمران خان صاحب کا بطور وزیر آزم تو کسانوں کو کافی ریلیف ملائے اور آج بھی وہ کسان جو ہے اس دور میں جو ان کو فائدے پہنچے ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں تو اسی طرح اس دن کو منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ عظم رکھتے ہیں کہ مستقبل میں اگر دو تہائی اکثریت سے حکومت جو ہے اس کا قیام عمل میں آتا ہے اور منتخب نمائندے اپنی مرضی سے پولیسیاں بناتے ہیں تو وہ کسانوں اور مزدوروں کے حقوق جو ہیں ان کو کبھی نظر انداز نہیں کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ اپنی مرضی سے وہ پولیسیز بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعلیٰ جی اچھا گمان رکھنا چاہیے اگر دو تہائی اکثریت مل گئی تو پھر یہ بھی ممکن ہے اور اگر کوئی سیٹ بیک ہوا تو پھر وہ چل رہا ہے جو دن چلی جا رہے ہیں آپ پیس آتے ہیں آپ اکڑا پہ آ جاتے ہیں آپ کی اکڑا کی سیاست پہ بڑی چیم گونیاں تھی ایک وہ آپ کے مندے مقابل ہونے تو نہیں چاہیے تھے آپ لوگ ایک جماعت سے دونوں تعلق رکھتے ہیں ایک صاحب تھے وہ بھی ٹکٹ کے ٹکٹ کے خواہش مند تھے اور اس کے اوپر لابنگ بھی کی گئی اس کے اوپر میڈیا ٹرائلز بھی ہوئے اس کے اوپر پہلے معاملات بھی چلتے رہے فلان صاحب نے الیکشن لڑا ماضی میں اتنے ووٹ لے گئے میں نام نہیں کوٹ کر رہا جو اکڑا کے لوگ ہیں وہ سب کو پتا ہے ان کے بارے میں ٹکٹ آپ لے گئے اب ایونچلی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے آپ کے ہلکے اس پہ میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ وہ شخص جس کو حوصلے میں نے عطا کیے واسو وہ میرے عظم کی توہین کر گیا تو جن کو متعرف کروایا گیا اب مجودہ جو ٹکٹ کی فائٹ چل رہی تھی اس میں مدد مقابل بھی وہی امیدوار تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب دوہزار ٹھارہ میں الیکشن ہوا تو میں نے اپنی جگہ پہ ان کو امیدوار نامزد کیا اور پھر ان کو سپورٹ کیا اور باون ہزار دو سو چیلیس ووٹ ہلکے کے لوگوں نے ان کو ڈالے اس میں ان کی اپنی ایفٹ بھی شامل ہے لیکن اس میں جو میرا ماضی کا جو پولٹیکل کیریئر ہے دوہزار تیرہ کا جو چوتیزار ایک سو بطالیس ووٹ ہے وہی ووٹ امپروو ہوئا ہے اور باونزار دو سو چیلی ووٹ جو ہیں وہ میرے نامزد کردہ امیدوار نے لیئے تو اس کے بعد اگر اس منڈر کا اترام کیا جاتا تو شاید آج یہ ٹکٹ کے لیے مقابلے کی فضاء جو ہے نا وہ نہ بنتی تو ہلکے کے لوگ جو تھے وہ پریشان آل تھے بے یاروں مددگار تھے تو ان کی طرف سے اور وہ لوگ سراپہ احتجاج بھی تھے اور ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ گزشتہ الیکشن میں ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور آئندہ آپ کی شکل میں ووٹ دیں گے اگر آپ آئیں گے تو ہم ووٹ ڈالیں گے اگر آپ متبادل امیدوار کی صورت میں آئیں گے تو پھر ہماری طرف سے معذرت ہے پھر ہم اپنی مرضی کریں گے جو ہمیں اچھا لگے گا وہ کریں گے تو اب جیل سے رہائی کے بعد میں نے دن رات ایک کیا اور جو حلقے کے لوگ تھے ان کا مجھ پر کرز تھا دوزہ اٹھارہ کے الیکشن کی صورت میں جو انہوں نے بے لاؤس ووٹ ڈالے اور اچھا منڈٹ دیا بھرپور منڈٹ دیا تو وہ ان کا وہ کرز اتارننہ میں ضروری سمجھتا تھا تو یہ کرز ان کیش تو نہیں اتارا جا سکتا ہے یہ سروسز کی صورت میں ہوتا ہے تو میں نے دن رات ایک کیا لوگوں کی خوشی لوگوں کی گمی لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہے ان میں جو انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو سال کے بعد جب میں نے چودہ اغسط دوہزار بائیس کو ریلی کا انعقاد کیا تو وہ لوگ جو میرے ساتھ انٹریکشن میں آ چکے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں اس ریلی میں آئے اور اس ریلی کو انہوں نے بھرپور طریقے سے کامیاب کر کے طریق ساز بنایا اور اس کے بعد پھر یہ پرسپشن ختم ہوگی کہ مہر ستار نے سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی وہ ایک پیغام تھا زلہ اکارہ کے وہ سیاسی مخالفین کے لیے کہ مہر ستار جو ہے وہ دوبارہ سیاست میں آ چکا ہے اور مستقبل میں وہ خود امیدوار بن کے جو ہے وہ مدے مقابل جو پی ڈی ایم کا پی ایم ایل پی ایم ایل نون کا امیدوار ہے میاں یاور زمان اس کا مقابلہ میں رب دستار خود کر رہے ہیں ہمیں اس سے خوف نہیں ہے کیونکہ جو جو میں سمجھتا ہے انتقامی سیاست کرتے ہیں جو ظالمانہ کردار ہیں میں تو کبھی ان سے خوف زدہ نہیں ہوا اور الحمدللہ دوہزار آٹھ سے پہلے ان کی انتقامی سیاست جو تھی وہ بڑی پیک پہ تھی تھانہ شبور ان کی انتقامی سیاست کا گھڑ تھا اور وہاں پر پانچ سالہ جو دور حکومت ہوتا تھا ان کا یہ چھ سات سو آٹھ سو کے قریب مقدمات وہاں پہ درج ہوتے تھے اور لوگوں کو جلوں میں بیجنا یہ ان کا شگل ہوتا تھا اور لوگوں کی تظلیل جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر ہماری سیاست جو ہے نا وہ نہیں چل سکتی کچھ ایلیاز ہیں کہ وہ کلچر ہے کہ پتھانا جب میں دوزار آٹھ میں ہلکہ اس وقت یہ وان نائنٹی ون تھا اور میں اس حلقے میں ان کے مدد مقابل الیکشن لڑا ہے تو جب ان کو ان ایکسپیکٹن نتائج آئے ہیں تو پھر وہ اور زیادہ ان کا غصہ جو ہے وہ پھر جو دوزار تیرہ تک جو پیرٹ تھا اس میں ساڑھے چھ سو مقدمات تھے اس حلقے کے لوگوں کے خلاف اور جب دوزار تیرہ کا الیکشن آیا ہے تو چوتھی سار ایک سو پچیس لوگوں نے جو نا اس کے خلاف نفرت کا اظہار کیا اور اس کو پیغام دیا کہ اب ہم انتقامی سیاست کے ذریعے جو ہے وہ ووڈ دینے والے نہیں ہیں ہم خدمت کی سیاست کرنے والے لوگوں کے ساتھی بن چکے ہیں اور اچھا میں میرے سب یہاں ذرا رک جائیں آپ کا معاملہ اس ٹائم کی اوپر میاں یاور زبان صاحب یا پی ڈی ایم اور پی ایم 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 اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے اینی ہو جی میں تو اپنا مقابلہ انہی کے ساتھ سمجھتا ہوں باقی میں نے اپنے لوگوں کی نمائندگی کی ہے اور اداروں سے اپنے لوگوں کا اور اپنا حق مانگا ہے اس کی پداش میں اگر ان کی طرف سے ہمارے خلاف فیک مقدمات کی صورت میں جو انتقامی کاروائیاں عمل میں آئی ہیں ہم نے ان کا بھی سامنا کیا ہے اور عدالتوں میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمبا پیرٹ جو ہے وہ ہم نے جیل میں گزارا ہے اور ساڑھے چار سہل کی قید کاٹی ہے اور اس اسیری کے دوران اور کوٹھڑیوں میں قید کاٹی ہے ہاں کوٹھڑیوں میں اور بیڑیوں کی صورت میں اور قید تنہائی کی صورت میں اور خوراکی مسائل کی صورت میں ہم نے وہ سارے مراحل سے گزرے ہیں اپنا مطالبہ جو ہے اس کو منوانے کے لیے تو وہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد آج بھی ہم اس سوچ میں کھڑیں کہ ادارے بھی ہمارے ہیں ملک بھی ہمارا ہے اور اس میں رہنے والے ہم لوگ جو ہیں ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہماری حق تلفی ہو تو ہم اپنا حق بچانے کے لیے آواز اٹھائیں اور اس کی پداش میں ہونے والی زیادتیاں سامنا کیا ہے یہاں سے باغے نہیں ہیں کسی دوسرے ملک میں جاگے پی ڈی ایم کے جو لیڈران ہیں ان کی طرح وہاں پہ بیٹھ کے وہ سادشیں نہیں کر رہے ان مقدمات کا سامنا کیا اور جیلوں میں جا کے عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ انصاف لیا ہے اور باعزت بری ہو کے جو ہے وہ اب لوگوں کے درمیان دوبارہ موجود ہیں پچھلے شو میں مجھے یاد ہے بات ہو رہی تھی فیننسز کی کہ پاکستان کے اندر سیاست میں تو پیسہ بڑا ضروری ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں پیکٹیکل سا یہ ایک ہے ریالیٹی ہے کہ پیسے کے بغیر سیاست نہیں پیسے تو اکواز ہیں کوئی نہیں ٹکٹ اب مل گیا ہے تو ٹکٹ بھی مل گیا پیسے بھی کوئی نہیں کی بنے گا الیکشن تو آپ میرا جو سابقہ نومینیشن پیپرز کا ریکارڈ ہے آپ دو ہزار ایک سے جو سبائی سیاست میں آئے ہیں تو آپ میرے تمام نومینیشن پیپرز پہ میرے احساسوں کی تفصیل دیکھ لیں دل احساسوں کی بنیاد پہ میں نے دو ہزار آٹھ کا الیکشن بھی لڑا ہے دو ہزار تیرہ کا جو سبائی الیکشن بھی لڑا ہے اور اس کے بعد دو ہزار پندرہ کا زمنی الیکشن بھی لڑا ہے تو یہ نل احساسوں کی بنیاد پہ الیکشن لڑنا صفر احساسے تو ایک اکاؤنٹ میرے پاس مجود ہے اس کا میں یہاں پہ اس کو ڈسکلوز کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں اور یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اکاؤنٹ صرف میرے پاس ہے اس ملک میں اور کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ عوامی اکاؤنٹ ہے اور وہ کسی بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب آپ کا احساسہ لوگوں کی صورت میں ہو تو پھر آپ کو روپے پیسے کی فکر نہیں ہوتی آپ نے امیدوار بننا ہے اور لوگوں نے آپ کو بے لاؤس ووٹ دینے ہے اور لوگوں نے اپنی گرہ سے آپ کا الیکشن لینا ہے پھر بھی گاڑیوں کے خرچے تیل لوگوں کے کھانے کیمپ چلانا خرچے تو ہوتے ہیں یہ تو ہونے ہی ہونے ہیں آپ کے بھی تو الحمدللہ میرے جو بے لاؤس ساتھی ہیں جو کہ پورے زلے میں کیا پورے پاکستان میں ہیں ہم تو پاکستان سے باہر بھی بہت ہوں گے تو الحمدللہ ان کی طرف سے مجھے پوری یقین دہانی ہے کہ آپ نے وسائل کی بنیاد پر فکر مند نہیں ہونا آپ نے میند سے قربانیاں دے کے آپ نے سیاسی مدان میں جو ہے آپ نے نام پیدا کیا ہے تو اوپر سے چیئرمن پی ٹی آئین نے عمران خان صاحب نے آپ کی جدوجہد کو اکنالج کیا ہے اور پورے پاکستان کے جو مزارین مزدور اور کسانوں کی حوصلہ فضائی کی ہے ٹکٹو اولڈر ڈیکلیئر کر کے تو اب آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب کا بیانیاں اور آپ کے مزدور اور کسان جو ہیں یہ کامجابی کی زمانت ہیں آپ ہی کی جماعت کے عبداللہ طائر صاحب سنہیں پیسے کیسے بڑے ہیں ان کے پاس آپ ہی کی جماعت کی ہیں چلو ٹکٹ نہیں لبا تھا پھر کیوں ہے آپ ہیں تو کلیگ ہی نا آپ لوگ ایک ہی جماعت میں پیسے کیسے وہ انہیں لگا رہے ہیں دیکھیں اللہ پاک اس کو اور دے ہم کوئی حاصل تو نہیں ہیں نا حاصلت رکھتے ہیں نا حاصلت ہیں بالکل ٹھیک ہے تو ان کے پیسے ان کو مبارک انہوں نے اپنی جگہ تو خوب لگائے اب عمران خواب صاحب کی جگہ پہ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے یہ ان کا اپنا ظرف ہے ابھی تک کوئی لگاتے یا کوئی آفر آئی کہ یار گرالکہ الیکشن لڑنے ہم مدد کرتے ہیں ہم آپ کی پارٹی ایک ہے چلے آئے گی آفر تو ضرور قبول ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا نہیں میرے ساتھ رابطہ نہیں کوئی رابطہ نہیں رابطہ ہونا چاہیے میرے خیال میں ہونا چاہیے پرانے دوست ہے میں نے بغیر مقابلے کے دوزہ اٹھارہ میں ان کو امیدوار نامزد کر کے اس کی برپور سپورٹ کی اور ایک باری منڈٹ سے انہوں نے وہ الیکشن لڑا وہ بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ مقدر میں تھا نہیں چھبیسو ووٹوں سے وہ الیکشن لوز ہوا تو اس وقت میرے ذرف کی بات تھی میں نے ذرف کا مزارہ کی ہے اب ان کے ذرف کی بات ہے انشاءاللہ وہ بھی ذرف کا مزارہ ان کے ذرف کا تو میں بڑا فرسٹ اینڈ ویٹنس ہوں میں نے سارا کچھ دیکھتا اور ان کی آڈیوز بھی آتی رہی ہے ان کے لوگوں سے بات بھی ہوتی رہی ہے وہ تو ہمیشہ یہ سناتے تھے کیمپوں کے اوپر اتنے پیسے لگا رہے ہیں ہم عمران خان کے گھر کے باہر روز اتنے کا کھانا کھلا رہتے ہیں ٹکٹ تھی سارڈے یہ اگر ایک ایونچلی یہاں پہ اگر ایک اور گون سنیریو ہو کہ ٹکٹ عبداللہ طریقہ مل جاتا آپ سپورٹ کرتے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے فیصلے کا اترام تو کرنا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حق تلفی پہ خموش رہنا بھی بزدی لی ہے تو اس پہ ہم نے اپنا احتجاج بھی نوٹ کروانا تھا اور پھر بھی اگر چیئرمن صاحب سمجھتے کہ یہ امیدوار ہی وہاں سے کامیابی کی زمانت دے سکتا ہے تو پھر خان صاحب کے فیصلے کا اترام تو کرنا تھا اس کا مطلب ہے کہ اگر عبداللہ طائر بھی احتجاج کرے تو ان کا حق ہے جی وہ کرے انہوں نے رویو کی صورت میں احتجاج کیا ہے اور انہیں کرنا بھی چاہیے تھا آگے سے انہوں نے اس رویو کو ریجیکٹ کیا ہے تو میرے خیال میں افراخ دلی کا مزارہ بھی کرنا چاہیے ریلی میں بھی سنیا میں نے آ جائے ہوئے تھے جی وہ تو پھر سارے جتنے بھی سٹیک اولڈرز ہیں جو مستقبل میں بھی سیاست کے عزائم رکھتے ہیں وہ پھر خان صاحب کی کال پر سب کو آنا پڑتا ہے عبداللہ طائر صاحب آپ کے لئے میرا پیغام کچھ حلکیں ہیں وہاں پھر میں بڑا کلوزلی ابزرور ہوں میں بہت بڑا کلوزلی ابزرور کرتا ہوں ان حلکوں کو اور عبداللہ صاحب آپ کے لئے میری گزارش آپ کے لئے میرا پیغام یہ ہے کہ بھائی جان میں عبدالستار صاحب والا الیکشن یہی لڑ سکتے تھے اس حلکے سے اچھے امیدوار یہی تھے آپ کو اور مجھے یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا لیکن اگر آج آپ لوگ سارے مل کر اکٹھے الیکشن لڑتے ہیں تو ان ڈیز ٹو کم پتہ نہیں بلدیات نیشنل اسیمبلی پتہ نہیں کتنی کتنی جگہ ہوتی ہیں جا پہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی جگہ بن جائے لیکن وہ جو روز جائے نا سڑے پنجابی جائے روز کے الیکشن لڑنا جائے پڑا نکڑے لاکھ کے لڑنا جائے پھر پارٹی تو اڈیدہ بیانیاں بڑا سٹریٹ فوروڈ جائے اور خان صاحب دستانس لے آئے کہ جو بندہ میرے امیدواروں کو سپورٹ نہیں کرے گا ان کے انٹائر کو پولٹکس کرے گا تو پھر وہ تو پارٹی سے فاری ہوئے گا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ناظرین میں عبدالسطار پی پی وانیٹ سکس ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کا تحریک میری نظر میں یہ نہیں ہے بہت ساری سٹیٹیں ہیں پنجاب میں پورے پاکستان میں ایم پی ایم میں نے بزرعہ ہوتے ہیں یہ تحریک میرے لیے not good enough میرے لیے تحریک ان کا یہی ہے کہ جو مزارہ تحریک انہوں نے لیڈ کی ماضی میں اور اس کے بعد جو قیمت ادا کی اس تحریک کی that is his introduction میرے تب ٹکٹ بھی ہو گیا اب میں آپ کو ایک تھوڑی سی پکچر اور دکھاتا ہوں کہ جی election ہو رہے ہیں اسی election جت گئے ہو اگر پلان کی ہے الکی آپ کے کی پلان ہے کیا آپ کے mind miss time پہ کیا ہے کے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی ہمارا الکا جو ہے نا وہ دوسرے الکوں سے زیادہ پس ماندہ ہے کیونکہ وہاں پہ دوہزار آٹھ تک تو انتقامی سیاست کا دور دور رہا ہے اور جب سے میں سیاست کے میدان میں اس حلقے سے میں نے election لڑنا شروع کیا ہے تب سے تبدیلی کا جو عمل شروع ہوا لیکن پسماندگی جو ہے وہ 75 سال پر محیط ہے اور ابھی یہ دس چودہ پندرہ سال ہوئے ہیں دوزار آٹھ سے میں نے ان کا سامنا شروع کیا ہے تو اب پہلے سے کچھ قدرے بہتر ہے صورتحال حلقے کی لیکن ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں وہاں پہ رابطہ سڑکوں کی حالت ظاہر بڑی خستہ ہے اور جو سکولوں کے جو سکولوں کی بلڈنگز ہیں اور ان کی چار دیواری ہیں وہ بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ مسلینیس فسیلٹیز جو ہے نا وہ وہاں پہ پروائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اور نئی بلڈنگز جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے اور صحت کے بڑے مسائل ہیں وہاں پہ جو سٹاف نہیں ہے اور کہیں پہ بلڈنگ جو ہے وہ بڑی خستہ حال ہے تو اس طرح سیوریج کے بڑے مسائل ہیں چکوہ کے اندر جو بزار ہیں بعض بزار ایسے ہیں جو یہ آپ کے حلقے کی بات ہے یہ آپ کے پی پی وان ایٹ سکس ایک سو چھاسی تک کی بات ہے ایک سو چھاسی تک اگر آپ کو ذمہ داری اس سے بڑی کوئی رب دے رہتا ہے رب کے بعد آپ کی پارٹی عمران خان صاحب اگر آپ کو اس سے بڑی ذمہ داری دے دی جاتی ہے پنجاب لیول کی کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر جدر جدر لوگ محرومیوں کا شکار ہیں اور مسائل سے دو چار ہیں اور ان کو جو بنیادی سہولتوں کا وہاں پر فقدان ہے ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کریں گے اور ان کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور جو بنیادی سہولتوں سے محروم لوگ ہیں وہ رابطہ سڑکوں کی صورت میں ہے سید کی صورت میں ہے تعلیم کی صورت میں یا ان کے دہات کے اندر جو سیورج کا نظام ہے اس کی بہتری کی صورت میں اور بالخصوص تعلیمی نظام کو فوکس کیا جائے گا کیونکہ وہاں پہ جو ہے جو زیر تعلیم بچے ہیں اگر ان کو میاری تعلیم ملے گی تو وہ پڑھ لکھ کر اس ملک کے مفید شہری بنے گے تو ان کی تعلیم پہ فوکس کیا جائے گا اور دوسرے نمبر پہ ان کے جو انہیں سید کے مسائل درپیش ہیں ان کو فوکس کیا جائے گا اور یہ سہولیات جو ہیں آپ پہنی ڈگری بھی تو اگریکلچر میں ہی ہے نا جی میں ذریعی یونیورسٹی فیصلہ باد سے ایم ایسی آنرز پلانٹ پیثالوجی پلانٹ پیثالوجی ذرات کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ ذرات میں جو کسانوں کو مسائل درپیش ہیں ہیں کیا کیا پہلے دوسرے مسائل ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کے لیے انپوٹس جو ہیں وہ خریدنا بڑا ناممکن ہو چکا ہے اور جب وہ فارمنگ مہنگی ہے ذرات مہنگی بہت ہو گئی ہے جو کاشتکاری کرنے کے لیے جو انپوٹس ہیں وہ مہنگی ہیں اور سوئنگ اپ ٹو ہارویسٹنگ جو مینجمنٹ پریکٹسز ہیں وہ ان کے لیے انافورڈیبل ہیں جس میں ٹیوبلز کا پانی اگر وہ جنیٹر سے لگائیں یا تو وہ ان کے لیے ناقابلے میں سمجھتا ہوں کہ انافورڈیبل ہیں ان کے لیے تو ان کو بجلی کے ریٹس میں ریلیکسیشن کی صورت میں یا ملکی سطح پر جو ان کو دیگر سہولیات ملنی چاہیے چھوٹے کاشتکاروں کو کیونکہ جو بڑے کسان ہیں ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور ہزاروں اکڑ رکبہ جار خالی پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق کاشت کرتے ہیں آپ اسٹوڈیو میں اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا مدہ عام آدمی ہیں آپ کے اور میرے مسائل ہمارا مدہ ہے بڑا کاشت کرتو ہے کوئی زیرو پرسنٹ ون پرسنٹ دو پرسنٹ پاکستان کی آبادی میں سے جا گی تو جب پروڈیکشن آتی ہے ہارویسٹنگ کے بعد جنس مارکیٹ میں جاتی ہے تو اس کا ریڈ نہیں ہوتا جو میڈل مین ہیں انویسٹرز ہیں وہ اس کو کیپچر کر کے اس کو سٹوریج کر لیتے ہیں اور جو کاشت کار جو محنت کے ساتھ وہ ساری فصلات جو ہیں ان کو برداشت کرتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا اس کے بمشکل کرزیں اترتے ہیں اس کی خوشحالی جو ہے اکڑا کی پہچان کی ہے انٹرنیشنلی اور نیشنلی اکڑا کی پہچان کی ہے وہاں پر پوٹیٹو اور میز مطلب زراد پہلے یہ چھی ہے زراد جو ہے دودھ اور اس میں بلخصوص دپالپورت تحصیل جو ہے نا وہ پوٹیٹو اور میز کی صورت میں بڑی ویل نون ہے یہ آپ مجھے تو بتا رہے ہیں یہ تو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا لیکن انٹرنیشنلی کیوں نہیں یہ نون ہماری یہ فیکٹرز جو ہماری یہ پروڈکشن انٹرنیشنل مارکٹ میں کیوں جگہ نہیں بنا سکی آج تک میرے خیال میں یہ حکومتی جو پولیسیز ہیں یہی وجہ ہیں یہی پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا مطلب کل کو اگر اللہ پاک آپ کو کوئی اس طرح کا مرتبہ دے ان کی ایکسپورٹ پولیسیاں بڑی ناکس ہیں جس کی وجہ سے یہ ایکسپورٹ نہیں آ رہا اور اس کا فائدہ کاشت کروں کو نہیں پہنچ رہا یہی نا کہ کل کو اللہ پاک اگر آپ کو مرتبہ دے تو ان چیزوں کی انٹرنیشنل لے کے جائے انشاءاللہ اللہ پاک موقع دے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں میرے جیسے مزدوروں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں آپ کو ان تمام مزدوروں کے لیے اپنی پیغام سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے حق کے لیے جو ہے نا وہ ڈٹ جائیں اور حق تلفی پہ خموش نہیں رہنا چاہیے اور ایک پیغام ہے سب کے لیے کہ آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو زندہ رہنا ہے تو ترقیبیں بہت ساری رکھو راہ کے پتھر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے منزلیں راستے آواز دیتے ہیں سفر جاری رکھو ایک ہی ندی کے یہ دو کنارے ہیں دوستو دوستانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو زندہ رہنا ہے تو ترقیبیں بہت ساری رکھو ناظرین مہر عبدالستار اس دعا کے ساری اجازت دیجئے کہ اگلے سال جب یکم مہی کا لیبر ڈیک ہم شو کر رہے ہوں تو لیبرر کے مزدور کے مسائل میں بہت کمی آ چکی ہو اور اس کمی کا اللہ پاک کرے کہ ہم تمام لوگ بھی موجب بنیں ہم تمام لوگ بھی سبب بنیں کہ ان جو مسائل ہیں ان کی کمی کا اللہ پاک ہمیں بھی موجب بنائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے کیونکہ بار بار میں تو ایک ہی کہتا ہوں کہ میرا مدہ پاکستان ہے اور پاکستان کو ہمیشہ آپ کو میریم سب کی دعاوں کی بہت ساری ضرورت ہوتی ہے اللہ حافظ